امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام امام علی علیہ السلام تیرا رجب 23 سال قبل از حجرت خانہ کعبہ میں دنیا میں تشریف لائے آپ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا قصل امام ہیں جو سب سے پہلے ظاہری دنیا میں نبی مکرم پر ایمان لے کر آئے حضرت علی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چتزاد بھائی اور دماد تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم موقع پر آپ سے اپنی محبت کا واضح انداز میں اظہار فرمایا شیعہ و سنگین دونے اسلامی مقاطب کے فکر آپ کے دے شمار فضائل کے قائل ہیں لیلت المبید یعنی شب حجرت جب مشرقین رات کے اندھرے میں پیامبر اکرم کی گھر پر حملہ کر کے آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس رات حضرت علی رسول اکرم کی جگہ پر سو گئے اور رسول اکرم کی جان کی حفاظت فرمائی نبی مکرم کا حضرت علی کے ساتھ اغدہ خوات پڑنا سوائی جنگ تبدگ کے تمام دیگر جنگوں میں پیامبر اکرم کے ساتھ شکر کرنا جنگ تبدگ کے موقع پر نبی مکرم نے حضرت علی کو اپنے جانشین مقردہ فرمایا تھا تمام جنگوں میں نمائے کے دار خاص کر جنگ اہور خندق اور خیبر قرآن مجید کے آیات کا امام علی کی شان میں نزول آیات تطہیر آیات مباہلہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر پس پنگ تقریبا تمام مفسرین قرآن کی نگاہ میں حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہی ہیں پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حض مکمل کرنے کے بعد اپنے ہمرا تمام لوگوں سے کہا کہ یہ میرا آخری حض ہے اور میرے بعد علی ابن ابی طالب تمام مسلمانوں کے ولی اور مولا ہیں لیکن اصول اکرم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سقیفہ کے اجلاس میں دوسری طرح کے اقدامات عمل میں لائے گئے اور حضرت علی کو نظر انداز کر دیا گیا جس کے بعد پچیس سال حضرت علی ابن ابی طالب سیاسی اور حکومتی مسائل سے حد تل امکان دور رہے مگر علمی اور استماعی مسائل کے حوالے سے سرگر میں عمل رہا کرتے تھے علم اسلامی کے بہت سے اہم موضوعات جیسے علم نہب، علم کلام، علم فقہ، تفسیر قرآن اور قرآن کی جماوری اور قرآن کی ترتیب بندی آپ نے انجام دی جب امیر المومنین علی علی علیہ السلام نے حکومت کی ذمہ داری قبول کی اس کے بعد آپ کے دشمنان اور مخالقین مزید کھل کر سامنے آگئے جن میں افسوس حضرت علیہ اور زبیر بھی شامل تھے جن کی خواہش تھی کہ علی ابن ابی طالب خوفہ اور بسرہ کی حکومت ان کے ثبوت کر دیں لیکن ایسا نہ ہونے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کی خونخواہی کے نعرے کے ساتھ جنگ جمل کو شروع کروا دیا اور بہت بری طہن سے شکست دوچار ہوئے ابھی ایک سال بھی نہ گزرت تھا کہ جنگ سفین میں معاویہ ابن ابی سفیان کی لشکر سے جنگ شروع ہو گئی جبکہ حضرت علی نے جنگ شروع ہونے سے قبی کئی مرتبہ خطوط لکھ کر مسائل کو بغیر جنگ تحل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن معاویہ نے قبول نہ کیا امام علی کا لشکر معاویہ کے لشکر کو شکست دیتا ہوا معاویہ کے خیمے تک پہنچ گیا تھا جہاں پر عمرعاز کی مکہ رانہ سوچ کے باعث لوگوں نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا تو یہ دیکھ کر امام علی کے اپنے سپاہی دھوکہ کھا گئے اور حکمیت کے رائے حل کو قبیل کر بیٹھے اور حتی حکمیت کے لیے بھی اپنے مولا کی بات کو نہ مانا اور ایک سادہ لو شکس بنام ابو موسیٰ اشعری کو سائلس قرار دے دیا معاویہ کے نمائندہ عمرعاز نے ابو موسیٰ اشعری کو چلاکی کے ساتھ دھوکا دیا حکمیت کے فیصلہ نہاد مکاری کے ساتھ معاویہ کے حق میں تبدیل کروا لیا وہی لوگ جنہوں نے حضرت علی کو حکمیت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا بعد میں حکمیت کے برے نتائج دیکھ کر بھی حضرت علی کو ہی اس کا قسروار قرار دینے لگے ان لوگوں کی گروہ کو بعد میں خوارش کے نام سے بچانا گیا جنہوں نے حضرت علی سے نہروان میں جنگ کی اب بترین چکست دوچار ہوئے انیس رمضان چالیس حجلی قاملی مزید کوفہ میں دورانے نماز حالت اس سجدہ میں ابن ملجم مرادی کی ضربت لگنے سے شدید زخمی اور اکیس رمضان المبارک کو شہید ہو گئے کتاب دھائیسو سالہ انسان میں بیان ہوا ہے امیر المومنین کا وجود مختلف جہاد اور شرائط کے لحاظ سے انسان کی تمام نسلوں اور بشارت کے لیے ایک جاویدانہ اور نہ بھلا دینے والا درس ہے چاہے وہ آپ کا شخصی یا فردی عمل ہو چاہے وہ محراب عبادت میں یا آپ کا زہود ہو وہ آپ کا اپنے نفس اور شیطان اور نفسانی مادنی خواہشات سے مقابلہ ہو امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ جملہ آج بھی آفرینش اور انسانی زندگی کی فضاؤں میں بلند و بالا ہے کہ اے دنیا کی محبت خوبصورتی و کشش اے وہ حویس جو مجبوط ترین انسانوں کو اپنے جال میں کھیج سکتی ہے جاؤ علی کے سوا کسی اور کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا لہذا آج بھی بیدار انسان قدم قدم پر آپ کی زندگی سے نہ بھلا دینے والے دروز حاصل کر سکتے ہیں